اسلام علیکم ناظرین ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان نحمد فائک نظر ڈالتے ہیں اس سفتے کی خاص خبروں پر آئی جی پنجاب شعب دستگیر نے پنجاب سیف سٹی ویب ٹی وی کا افتتاح کر دیا آئی جی پنجاب شعب دستگیر کا کہنا تھا کہ ویب ٹی وی کو پولیس کا ایمج بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا آئی جی پنجاب کا ایم جی سیف سٹی سٹی آثورٹی آمیر علی ملک سی او اکبر ناصر خان اور سی اے او کامران خان نے استقبال کیا افسران نے آئی جی پنجاب کو ادارے بارے بریفنگ دی اور مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا اس موقع پر سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید ڈی آئی جی نیویسٹگیشن ڈاکٹر عمران وحید اور ڈی آئی جی آپریشن ذرائع بابر سعید بھی آئی جی پنجاب شعب دستگیر کے ہمرا تھے سیف سٹی آثورٹی کے افسران کی جانب سے آئی جی پنجاب کو عزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی آئی جی پنجاب نے سٹاف کے ہمرا گروپ فوٹو بھی بنوائی آئی جی پنجاب شعب دستگیر نے پنجاب سیف سٹی ویب ٹی وی کا افتتاہ کر دیا آئی جی پنجاب شعب دستگیر کا کہنا تھا کہ ویب ٹی وی کو پولیس کا ایمج بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا آئیے آپ کو آئی جی پنجاب کی سیف سٹی ویب ٹی وی سے خصوصی گفتگو دکھاتے ہیں تو یہ ایک میڈیم ہے جو کیان ایکسپلائٹڈ تھا اب پی پی آئی سی تھری کا حصہ ہے اور آگے جا کے یہ ہمارے اچھے کاموں کو پروجیکٹ کرے گا ہیومن سٹوریز سامنے لے کے آئے گا پولیس کا ہیومن فیس جو ہے اس کو پروجیکٹ کرے گا اور اس کا مقصد کوئی پبلیسٹی نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شہریوں کو یہ یقین دلائے جائے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے اور ہم ان کو ایک محفوظ معاشرہ دینے کے لیے دن رات کوشاں ہیں مگن ہیں اور انشاءاللہ پوری جذبے کے ساتھ آئندہ بھی ہم ایسا کرتے رہیں گے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا پولیس کے لیے بہترین فیصلہ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی سحیل حبیب تاجک نے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے حکامات پڑھ کر سنائے خطاب میں کہا گیا کہ پولیس میں خوش آمد کلچر کا خاتمہ کیا جائے اب کسی کو آلی جہاں کہا جائے گا نہ ہی آلی مرتبت پکارا جائے آئندہ کوئی جونئر افسر کسی سینئر کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولے گا افسران کے لیے خوش آمدی الفاظ یعنی حضور کا اقبال بلند ہو آلی جہاں آلی مرتبہ آلی جناب اور حضور کہنے پر پابندی ہوگی جونئر کے لیے پولیس دربار کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا بلکہ اسے اب میٹنگ یا اجلاس کہا جائے گا نئی اصول و زوابت کے تحت پولیس افسران اور ملازمین کے ذاتی مسائل کی شنوائی ہر جمعیرات کو ریجنل آفیس میں ہوگی جس کے لیے دو دن پہلے درخواست ریجنل آفیس بھیجوائی جائے گی جونئر افسران اور شہدہ کے بچوں کی شادی میں ایس پی یا ڈی ایس پی عہدے کا افسر لازمی شریک ہوگا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا پولیس کمیونیکیشن آفیسرز میں بہترین کارکردگی دکھانے پر ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی علی آمر ملیک اور سی اے او پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کامران خان نے سیٹیفکیٹ تقسیم کیے ایک نیا بیچ بھی آگیا ہے اور میرا خیال ہے تھوڑی کامران ذرا ڈگری آف ڈیپیکلٹی بڑھائیں ان کی یہ لوگ بار بار لے جا رہے ہیں سو لیٹس میک اٹھ مور انٹرسٹنگ اور آپ سے بیسیکلی یہ بات بھی میں اس لیے کہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے امید ہے کہ اگر ہم اس کو اور مشکل بھی کریں گے تو آپ اس کو بھی کر لوگے پنجاب پولیس کی عوام کی حفاظت کی خاطر لا زوال قربانیوں کا سلسلات جارے ہربنسپورا لاہور میں بہادر پولیس اہلکاروں نے ڈاکوں کو غرفتار کر لیا ڈاکوں نے پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کی مگر نڈر پولیس اہلکاروں نے دونوں ڈاکوں کا مسلسل پیچھا کیا اور دونوں کو آمر ٹاؤن قبرستان سے دبوچ لیا اس واقعے کی فٹیج بھی جاری کر دی گئی ہے ہیلپ لائن ون فائب پر موصول ہونے والی ہفتہ وار کالز کی تعداد پچپن ہزار تین سو تیس رہی ان میں سے سات ہزار دو سو چھیاست درست قیسز تھے موصول ہونے والی کالز میں گمشدہ افراد کی تعداد تیرانوے رہی جبکہ آٹھ گاڑیاں اور تین سو بائس موٹر سائیکل تھی جالی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی تعداد بیالیس رہی اور بائس بلیک لسٹ گاڑیوں کو پکڑ لیا گیا ملسی میں دو معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا معامہ حل کر لیا گیا قاتل رشتے میں معمو نکلا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری اختر فاروق نے پریس کانفرنس کے دوران ملسی کے علاقہ چمنہ بعد میں دو بچیوں کو زیادتی اور قتل کے صفاق ملزم کے بارے میں دل خراش انکشاف کرتے ہوئے بتلایا کہ ملزم اظہر بچیوں کی قریبی رشدار اور معمو نکلا اور تمام وکوے میں پولیس اور رشداروں کے ہمراہ مدد کرواتا رہا پولیس کی تشکیل دی گئی ٹیموں نے جدید سائنسی طریقہ کار اپناتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے نہ صرف اقرار جرم کیا بلکہ شواہد بھی فرام کیے اٹک پولیس نے روان ہفتے پکار ون فائف ایمرجنسی کی مہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ماہ نومبر کے دوران ہیلپ لائن پر تیس ہزار سات سو آٹھ کالز مصول ہوئی جس میں سے تیس ہزار چار سو نینانوے کالز جھوٹھی نکلیں چھ سو اٹھائیس کالز پر زلہ بھر میں کیسز درج ہوئے پولیس رسپانس اوست ٹائم انیس منٹ رہا اس موقع پر ڈسٹرک پولیس اوفیسر اٹک سید شہزاد ندیم بخاری نے عوام کے نام اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پکار ون فائف کا مقصد اٹک پولیس کا ایمرجنسی صورتحال میں بروقت رسپانس کر کے عوام الناس کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے ون فائف کا غلط استعمال کئی شہریوں کی مدد میں تاخیر کا سبب بنتا ہے اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جھوٹھی کالز کرنے سے استناب کریں ویکلی رونڈ اپس اپنے میز بان محمد فائک کو دیجئے اجازت اللہ نگہبان موسیقی